بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر جیسا کہ میں آج بنا رہی بیف پڑھاؤ اور وہ جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ یہ ہے جی میں نے لیے ہیں پیاس چار ادھر اور ان کو میں کٹنگ میں کٹ رہی ہوں بلکل اور ایسے ہی میں نے کٹنگ میں کٹ کے پھر آپ کو بتاتی اس میں گھی کتنا ڈالنا ہے گھی میں نے ڈالنا ہے کیونکہ اتنا سے ڈالنا ہے کہ ایک کب کے قریب میں نے گھی ڈالا ہے ایک کلو میرے چاول ہیں ایک کلو کے ساتھ سے میں نے پکانے ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں میں اس کو پیاس کو اس میں براؤن کروں گی ڈارک براؤن کرنا ہے پہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بیف پلاو بنا رہی ہوں بہت سارے پلاوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں تو سوچا کہ چکن بریانی چکن پلاو بی پلاو فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کر سوچا آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا پیاز اچھی براؤن ہو رہا ہے بالکل ڈارک براؤن ہو گیا ہے اب اس میں میں نے لحسن ادرک اور ہری میرچے وہ میں نے بالکل چوب کر لی تھی چوب کر کے اس میں اٹھ کر دیو اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے آپ بھی اپنے ذائقے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اس کو اتنے ڈالیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب میں اس میں جو میں نے بیف تھا اس کو میں نے یخنی کے طور پر میں نے اس کو سٹیم لگا دی تھی یخنی میں نے اس کی بنائی تقریبا پندرہ منٹ میں نے اس کو سٹیم لگایا اور یخنی اس کی میں نے صرف نمک ڈال کے تیار کی اور کچھ نہیں ڈالا باقی میں نے سب کچھ اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پلاو کے مسالے میں گھر کے مسالے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے جیسے کہ میں بنا رہی ہیں آپ ایسے ہی بنائیں گے انشاءاللہ بہت ٹیسٹ اچھا بنے گا یہ جو میں نے یخنی نکال دی اس کی اور گوشت میں نے اس میں ایک کلو گوشت ایک کلو سے زیادہ ہے تقریبا ایک کلو چاولوں میں ایک ہی کلو میں گوشت ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اس میں پیاز میں اور لحظہ نظر میں تھوڑا سا بھوننا ہے بھوننے کے بعد ہلکا سا پانی کٹا چی دے دینا تاکہ جو نیچے مسالہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے لگنا نیچے تو اب میں اس میں مسالے جاتا ڈالنے لگ جیسے سے ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جائے میں نے بلاک پیپر کالی میں چلی ایک چمچ ایک چمچ میں نے دال لیہ ٹھیک ہے مسالے نارمل رکھنے زیادہ تیز نہیں آپ درہ میٹšے میں نے ڈال یہ ڈھیر چمچ کیونکہ یہ زیادہ ڈال لوں گی اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا ج shy دنیا میں نے ڈالا ہے تقریباً ڈیر چمچ ٹھیک ہے گرم سالہ میں نے ایک چمچ ڈالی ہے اور یہ میں نے زیرہ ڈالا ہے زیرہ تقریباً میں نے ایک چمچ ہی ڈالا ہے ٹھیک ہے سب چیزیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالی اور کالی مچ میں نے ہاف چمچے کیونکہ پہلے میں نے کٹیو میٹھ ڈالی تھی اور میں نے پی سی ڈالی ہے ہاف چمچ نمک میں نے ایک چمچ کے قریب ڈال دیا ہے باقی بعد میں ٹیسٹ کے ساتھ سے میں ڈال لوں گی یہ میں نے چائنہ سولڈ ڈالا ہے ٹھیک ہے چائنا سولٹ بھی میں نے ہاف چمچ ڈالا ہے تو میں اس کو اچھی طرح مکس کر دیم تھوڑا سا میں نے اس کو اچھی طرح بھونڈنا ہے پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے بھونڈنا ہے اس سے مسالہ یہ دیکھیں سارا ہمارا بالکل مسالہ میلٹ ہو گیا ہے نظر نہیں آرہا ہم نے اس میں اچھی طرح بھونڈ کے اب اس میں پانی ڈالنا ہے بنائی ہماری ہوگی تقریباً ہمارے گوشت کی گوشت اس کو اتنا رکھنا ہے کہ گھل جائے اور ٹوٹے بھی نا ٹھیک ہے اتنا وہ رکھنا ہے اور کیونکہ ہم نے جب سٹیم دے نا چاولوں کا تب بھی اس نکل جانا اور بالکل ہی سوفٹ ہو جانا ہے تو یہ ایک کلو کے ساتھ سے میں دو کلو پانی ڈال رہی اس میں کیونکہ پانی چاولوں کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک کلو چاول یا پھر دو کلو چاول میں پانی اس میں ایڈ ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کو آپ کو بتاتی یار یہ اور ایڈ کر کے لاتی یار یہ دیکھیں کتنا اچھا لوکر ذائقہ آ رہا ہے پلاو کا بہت ٹیسٹی بنتا ہے مجھے تو بھی پلاو بہت پسند ہے آپ کو اگر کسی کو پسند دے تو موسٹ ویلکم آئیں کھائیں میرے ہال ہینڈ کا پکا ہوا تو یہ دیکھیں چاول میں نے تقریباً بیس منٹ کے بھو ہو دیا تھے اچھی طرح بھی گئے اب میں اس کو پانی نکال کے اچھی طرح اب اس کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تقریباً سارے چاول ڈال کے پھر اس کو ہلا گے ہم نے رد دم رکھتے ہیں چاولوں کو اچھا جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سکرائب نہیں کیا اور جا بیل آئیکن کو نے دبایا لائک نہیں کیا اور کمینس نے لکھا پلیس میرے چینل کو لائک سکرائب کمینس میں لکھیں ماشاءاللہ ہمارا ہاپ چاول ہو گئے ہاپ رہ گیا پانی تھوڑا سا رہ گیا میں نے اس کو دھم پے رکھ دینا اب میں دھم پے تقریباً بلکل ہی خوشک ہو گیا اب رکھنے جاری دھم پر ملتے ہیں بعد میں یہ ماشاءاللہ ہمارا بیف پلاو بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں میں اس کو ڈش آؤڈ کرنے لگی ہوں بہت ٹیسٹی اور ون بے ون کر کے اس کا ایک ایک چاول ہوا ہے کوئی نہیں اس کا ٹوٹا نگوچ بہت زبزز ہمارا بیف پلاو تیار ہو گیا ہے جس جس نے کھانا آ جائیں یہ دیکھیں میرا چینل جس جس نے لائک سکرائی کمینس کر جائے گا اور ملتے ہیں نیکس ٹویڈیو اللہ فیس